نظرین احمد مسعود اور عمراللہ صالح کا پنچیر میں نیا فتنہ واپس آتے ہی طالبان مخالف پروکسی شروع کرنے کا اعلان افغان سسیر نے تجھکستان بیٹھ کر بڑا انکشاف کر دیا عمراللہ صالح اور احمد مسعود کہاں فرار ہوئے تھے اور اس وقت کہاں موجود ہیں بڑی خبر سامنے آگئی طالبان حکومت کے خلاف بڑی سازش پکڑی گئی پنچیر میں ایک بار پھر سے حالات گرم غدار گروپ اور اس کے تمام حامیوں کے گرد گھیرہ تنگ پنچیر پر جنگ کے بعد منڈانے لگے اب کی بار احمد مسعود اور عمراللہ صالح کا کیا انجام ہوگا نئے افغان وزیراعظم کا پہلا زبنگ اعلان کاری فسیح الدین کا واپس آنے سے قبل اب تک کا بڑا ٹاس دے دیا گیا پنچیر میں ایک اور بڑے آپریشن کی تیاری مکمل ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ ایران پنچیر میں پاکستان کے خلاف کیا پراپ اکٹا کر رہا ہے پورے افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن غداروں کا سر کچلنے کے لیے ابھی بھی ایک زبردست مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس کا فیصلہ افغان طالبان کی جانب سے کر دیا کیا ہے طالبان کی جانب سے ہزاروں لاکھوں جانے قربان کر کے افغانستان میں ایک بار پھر سے اسلامی حکومت کا قیام کیا گیا جس کو افغان قوم نے بھی تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ہر قسم کے تعاون کی یقین دھیانی کرائی ہے لیکن ایسے میں اب بھی ایک صوبہ اور اس کے غدار اکمران ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے امن کو سبوتاز کرنے کا ٹھیکہ اپنے سر اٹھا رکھا ہے لیکن اب ان کا وقت بھی زیادہ نہیں ہے جس کے مضامتی غدار اور گوتی رہنما احمد مسعود اور احمد اللہ صالح نے ایک بار پھر سے افغانستان کا روک کرتے ہوئے یہ پنشیر واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کے با اثر ذرائع سے موصول ہونے والی تراج کی مطابق احمد مسعود اور احمد اللہ صالح واپس پنشیر پہنچ چکے ہیں ان کے واپس آنے کا دورانیاں اہم کیوں ہے اور طالبان رہنماوں نے اب ان کے خلاف کون سا اہم ترین قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں راج گئے پنشیر میں ہونے والی جھڑپوں کے ساتھ ساتھ ان غداروں کے خلاف طالبان کی ایک مجملی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے مشہور کہاوت ہے کہ برے کی رسی ہمیشہ دراز ہوتی ہے اور افغان طالبان نے بھی احمد مسعود اور اس کے ساتھ ہی احمد اللہ صالح کو بہت بار سرنڈر کرنا اور مذاکرات کی پیشکش کی ہے لیکن ان کے ذہنوں پر سوار جنگی جنون رکنے کا نام نہیں لے رہا دور اس قبل جیسے ہی افغان مجاہدین کی جانب سے نئی عبوری حکومت کے ابتدائی عرقین کے ناموں کا اعلان کیا گیا تو ادھر دشمن کے محلوں میں ایک خربلی مجھ گئی اور اسی وقت احمد مسعود نے نامعلوم جگہ سے بیٹھ کر افغان عوام کو عام بغاوت پر اپسایا جیسے ہی طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد کی جانب سے نئی حکومت کا اعلان کرتے ہوئے تمام اعتداروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا کہ طالبان حکومت میں تمام علاقوں زبانوں اور قوائل اور گروہوں کے لوگ موجود ہیں جو کہ سب کی نمائندہ ہی کر رہے ہیں ہر فرد اس ملک کا نمائندہ ہے ہمارے درمیان کوئی تفریق موجود نہیں سب کے ساتھ یقصہ اور برابری کا سلوک ہوگا انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران پنشیر کے حالات پر بھی خاص طور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پنشیر یا افغانستان میں متاخلت افواہ اور پروپیگنڈا ہے ہم نے بھی اس سال دنیا کے سپر پاور کبزے کے خلاص جدوجہت کی کسی کی متاخلت قبول نہیں کریں گے لیکن احمد مسعود تب بھی اپنے حسکنوں سے باز نہ آیا ادھر حکومت کا اعلان ہوا اور دوسری جانب احمد مسعود نے افغانستان میں اپنی نئی حکومت بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کاغل سمیت چار اہم ترین صبح میں بغاوت کو چرن دے دیا ہے تالبان کی جانے سے اسی بغاوت کے خلاف ایکشن لیا گیا اور مظاہرین کو روپنے کے لیے ہوای فائرنگ بھی کی گئی لیکن مسعود نے اس کے بعد بھی جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے ایک اور گھنونہ اقدام کر دیا ہے پنشیر کے حوالے سے تازہ ترین بیان جاری کرتا ہوئے سابق معذور افغان حکومت کی تجاکستان کے لیے سفیر محمد ظاہر اکبر نے کہا ہے کہ پنشیری رہنما احمد مسعود اور سابق افغان نائب صدر امناللہ صالح طالبان کے خلاف نئے حکومت کی باقاعدہ تشکلیل کے لیے افغانستان پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں نہیں بھاگے اور ان کی مضاہمتی فورس اب بھی طالبان سے لڑی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق معذور افغان صدر اشرف غنی کے سابق حکومت کے تحت تو شمبے کے سفیر ظاہر اکبر نے تجاکستان کے دارال حکومت میں ایک نیوز کانفرنس سے بتایا کہ وہ امناللہ صالح کے ساتھ بقاعدہ طور پر رابطے میں ہے اور مضاہمتی رہنما سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عام رابطہ نہیں کر رہے اکبر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرار کا لفظ مضاہمت کی لوگت کا حصہ نہیں ہوتا اگر احمد مسود اور امراللہ صالح کو فرار ہونا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی فرار ہو جاتے جبکہ ان کے پاس موافق حالات بھی موجود تھے وہ صدر اشرف غنی کی طرح نہیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور کون کے لیے زیادہ جذبات رکھتے ہیں میں امراللہ صالح کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں جو اس وقت پنشیر میں ہیں اور اسلامی جیموری آفغانستان کی حکومت چلا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پنشیر میں مارشل لاہر زیادہ خاندان گھاٹی چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں مضاہمتی مہاز کی فورسز بدستور اپنی پوزیشن پر ہیں ساہر اکبر نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد طالبان سمجھ جائیں گے کہ پنشیر کیا ہے میں پر امید ہوں کہ یہ مضاہمت دوسرے صبح میں بھی جاری رہے گی قدشتہ ماہ اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان نے کہا ہے کہ وہ بات یہ پنشیر کا مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں تاہم مضاہمتی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ لڑائی پر دستور جاری ہے دوسری جانب افغان طالبان نے اپنی عبوری کابینہ کا بھی اعلان کر دیا ہے نظرین پنشیر ویلی افغانستان کا ایک اہم صوبہ ہے جس کو طالبان کی حکومت نے فتا کر لیا ہے بھارتی میڈیا کے جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کی فضائیہ نے حملہ کر کے پنشیر کو بتا کیا دوسری جانب این آر آف کے لیڈر احمد مسود نے بھارتی فضائیہ کے ایف سولہ کو گرانے کا چھوٹا دعویٰ کر دیا جس پر عدیمال دیتے ہوئے ایران کی وزارت خازہ نے ایک بیان جاری کر دیا جس میں پاکستان پر تنکیتی گئی ہم نے بھی یہ سمجھا کہ ایران بھارتی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے ویسے بھی ان کی تحقیق تو ایسی ہی ہے ایران کئی بار جنگی مشکوں میں اپنے جہاز تباہ کرنے اور یوکرین کے مسافر تیارے کو امریکی جہاز سمجھ کر تباہ کر چکا ہے لیکن اس بات کو چھوڑیں اب سمجھ میں آیا کہ وہ ایرانی وزارت سے غلطی نہیں بلکہ خود جانبوچ کر یہ سب کچھ کیا گیا اب ایران کے صدر نے سیدھا پاکستان کو دھنکی دے دی ہے تم جو عراق شام لبنان میں کرتے آئے ہو وہ تو ہم بتائیں گے لیکن اب جو تم پاکستان کے خلاف بھارت ہی کہنے پر بکواس کر رہے ہو اس کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا نظرین ایران نے کیا کہا یہ بتانے سے قبل آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب ممالک سے ایران کے خلاف کل ایک ریپورٹ آئی جس میں پاکستانی موقف کی تائیر تھی گئی مشرقہ وستہ انسٹیٹیوٹ آف ڈائریکٹر ایران پروگرام ایلکس وارٹکا نے کہا کہ ایران اور دیگر ممالک کے درمیان مفاہمت کے لیے ضروری ہے کہ ایران اپنے ہمسائے ممالک کو قائل کرے اور اس کے معاملات میں مداخلت ترک کر دے لیکن ایران ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا یہ تو اب پاکستان کے خلاف بول رہا ہے افغانستان میں پنشیر میں مداخلت کا ارادہ رکھتا ہے برطانوی تنگ ٹینک چیٹم ہاؤس میں ایران کی سیاسی دشمنیاں اور خارجہ پولیسی کے مضمیرات کے عنوان پر گفتوک ہے نقاض کیا گیا جس میں عرب نیوز میں شرکت کی چیٹم ہاؤس میں ہونے والی گفتوک میں وسیع موضوعات پر باتشید کی گئی جس میں داخلی حالات چلے کر ایران کے اران کے عرب ممالک میں پروکسز کے استعمال اور مستقبل میں افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی زیرے گوہر آئے ناظرین خیال رہے کہ طالبان نے افغانستان کے دالوں حکومت کابل پر پندرہ اگز کو قبضہ کر لیا تھا جبکہ معاشی طور پر تباہی اور بھوک اور افلاس کے خطشات کے ساتھ اکتیس اگز کو افغانستان میں بیس سالہ مغربی جنگ کا قاتمہ ہو گیا تھا حالی ہفتوں میں کابل ائرپورٹ سے افرہ تفریح میں غیر ملکی افواج کے انخلاق بعد مغربی ممالک کے افغانستان کے لیے مالی امداد پر پڑے پیمانے پر پابندی لگا دی گئی ہے کتری نشریاتی دارے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان نے انٹریویو میں کہا کہ چین ہمارا سب سے اہم شراکت دار ہے اور ہمارے لیے بنیادی اور غیر معمولی موقع کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک میں سرماکاری اور تعمیر نو کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ چین کے نئے سلک روڈ منتوبے کو طالبان کی طرف سے انتہائی عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اس انفرسٹرکچر منتوبے کے ذریعے چین تجارتی روڈز کھول کر اپنا عالمی اثر و سوک بڑھانا چاہتا ہے زدوی اللہ مجاہد کا ہی کہنا تھا کہ ملک میں بہترین تامبے کی کانیں موجود ہیں جنہیں چین کی مدد سے جدید اور قابل استعمال بنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چین دنیا بھر کی مارکٹ سکت رسائی کے لیے ہمارا پاس ہے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ مستقبل میں خواتین کو جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین بطور نرسز پولیس کے محکمے اور وزارتوں میں بطور معاونین کام کرنے کی اہل ہوں بھی تاہم انہوں نے کسی خاتون کو وزیر بنانے کے امکان کو رد کر دیا ہے ناظرین دوسری جانے طالبان کے دوہم میں سیاسی دفتر کے ترجمان سوہیل شاہین کا ہی کہنا ہے کہ چین نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھنے اور جنگ سے متاثرہ ملک کی انسانی امداد بڑھانے کا وعدہ کیا ہے سوہین شاہین نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ گروپ کی دوہا میں سیاسی دفتر کے رکن عبدالسلام حنفی نے چین کے نائب وزیر خارجہ وزیانگ ہاؤس سے ٹیلیفون ایک رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ گپتو میں چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھیں گے ہمارے تعلقات ماضی کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے جبکہ علاقائی سلامتی اور ترقی میں افغانستان اہم کردار دا کر سکتا ہے ترجمان نے کہا کہ چین اپنی انسانی امداد برخصوص کرونا وائرس کے علاج کے لیے امداد جاری رکھے گا اور اس سے بڑھائے گا اس حوالے سے فوری طور پر بیجنگ کی رہانے سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی خیال رہے گزشتہ افتے قطر کے شہر دوہو میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سوہیل شاہی نے چین کے سرکاری میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ چین نے افغانستان میں امن اور مفامس کے فروغ میں تعمیری کردار دا کیا ہے ترجمان طالبان کا یہ کہنا تھا کہ ملکی تعمیرے نوہ میں چین کو شراختدار بنانے کے لیے مدود کریں گے سوہیل شاہی نے سی جی ٹی این ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ چین ایک بہت بڑی معیشت اور صلاحیت کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے گزشتہ مار شمالی چین کے بندردہ کے حامل شہر تیانجن میں ایک طالبان وف سے ملاقات کی اور اس دولان کہا کہ انہیں امید ہے کہ افغانستان ایک اتدال پسند اسلام پسندانہ پالسی اپنائے گا اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں